اچھا دیٹیز ون آف دیو صاحب ایپسولی فائن مین مدے پہ آتے میجر پانچ چیز بتائیے جو آپ کو صحیح نہیں لگی جس کے وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ دیا فٹا فٹ جی ون آف دیو صاحب جی سر مومن ہے سر اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں بھئی ٹھیک ہے ہاں ہم ٹھیک ہے سر آپ کیسے ہیں میں بھی سر کٹر مومن ہے یا اوپر اوپر سے نہیں مومن تھا میں ابھی تو نہیں ہوں اچھا اس لیے نہیں رہا تھا صدی کی وجہ سے تڑپ رہا تھا آپ کی سٹریم جوائن اصل میں آج میرا پہلا دن ہے میری زندگی بھی مطلب یہ پہلی سٹریم ہے جو میں لائیو جوائن کیا آج میں نے اور کب تک مسلمان سے آتے ہیں ہاں الحمدللہ اچھا یہ ایک ایشو ہے الحمدللہ نہیں وہی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو نہیں ایشو جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مجھے اسلام چھوڑے تو کافی عرصہ ہو گیا بتا نہیں کتنے سال ہو گئے الحمدللہ لیکن لیکن نہیں نہیں آدم بھئی آپ اسی سے ایگری کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی شروع سے شروع میں فیس کیا ہو یہ سب کچ کہ جو چیزیں آپ کے دماغ میں یا جو ایک چیز آپ کے اندر فیڈ ہو جاتی ہے نا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زبان پہ آ جاتی ہے وہ بات ارے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے کس نے کہا کہ اس چیز کو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے اچھا ون آف دیو صاحب کتنی معلومات رکھتے تھے آپ اسلام کی کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ ڈیپ لی آپ نے اگر اسلام کو سمجھا ہے اور اس کے بعد نکلے تو ایک سٹریم میں آپ کے ساتھ کر لوں گا میں بجپن میں جب پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جاننا ہوتا ہے سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے تو اگر میں پاکستان سے جی پاکستان سے بلکل لے بلکل لے تاکہ کوئی سنا سکتے آیت الکرسی یا کچھ سنا سکتے ہاں جو پوچھیں مجھے سب کچھ یاد ہے ابھی دک سنایے آیت الکرسی سنا دیں آیت الکرسی اللہ لا الہ اللہ لا تاخذ سنت ولا نوم لا ما فی السماوات وما فی الارد منزل لذی یشق انتہ اللہ بیز نہیں یعلم ما پینا ایدی وما خلف وما جہیت اون بشین من علم اللہ بماش واس یا سماوات والد ولا جہود حفظ ما اللہ اللہ چلی آپ محلی کی آنٹی سے پڑھا ہویا آپ نے مولوی صاحب سے نہیں پڑھا ہویا میں لگتا کیسے یہ جو آپ کے تلفظ ہیں تین چار وہ ایسے ہیں جو کہ محلی کی آنٹی والی تلفظ ہے رہا دن مولوی صاحب کے شاید بہت عرصہ ہوگے پڑھے شاید بہت عرصہ ہوگے پڑھے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں مسجد میں نہیں جاتا تھا تو بقیدہ چار لڑکے آتے تھے دو آت پکڑ کے دو پاؤں پکڑ کے لے جاتے تھے تو اس طرح سے وہ ایک چیز فیڈ کروائی گئی ہے تو اس کو بولنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے ابھی بھی مطلب ابھی میں نے کچھ دن پہلے آپ کی ایک سٹریم دیکھی جس میں اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا اتنا عرصہ اس میں رہ کے بھی آپ نے کسی سے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا الحمدللہ تو آپ نے کہا الحمدللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ سے حال پوچھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب دریفیں اللہ کی ہیں اللہ کے لیے ہیں تو میں نے بھی اس وقت مجھے پتا چلا میں نے کہا یہ تو میں بھی ایسے یہ الحمدللہ کہتا رہا ہوں اور اس کے تو معنی اور بنتے ہیں اس کا سینس نہیں بنتا یہ بنتا کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں یہ اللہ کا شکر ہے اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوڑے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا لیکن وہ ایٹومیٹکلی جب کوئی پوچھتا ہے تو زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ اچھا that is one of دیو صاحب absolutely fine main مدے پہ آتے ہیں major part چیز بتائیے جو آپ کو صحیح نہیں لگی جس کے وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ دیا فٹا فٹ چیزیں تو بہت ساری ہیں جیسے ابھی کل کی بات ہے کل ہم بیٹھے تھے تو ایک اوپل سے ایک آیا مسلمان تھا وہ بھی شیعہ تھا تو اس نے اسلام کیا تو جو ہمارے دوسری دوست بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی آپ نے اسلام صحیح نہیں کیا کہ آپ نے جلدی میں سام علیکم کہا ہے اور سام علیکم کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ پہ موت آئے تو ایک بندے نے اچھا روز ہی ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ایک بندے نے نا وہ ایک حدیث پیش کی کہ اس طرح حضور پاک کے پاس کچھ لوگ آئے جیوز تو انہوں نے آکے کہا اسلام علیکم ساتھ میں بی بی آئیشہ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ نے آئیشہ آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے جواب میں میں نے بھی صرف والیکم کہا ہے سزا نہیں کہا ہاں نیکس 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 تو میں نے اس بندے سے کوئیسٹن کیا میں نے کہا یار ایک بات کی یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف تو جب اللہ تعالیٰ وہی بیٹھتا ہے کہ اے نبی اگر آپ کہیں تو ہم ان کو فنا کر دیں ان کو برباد کر دیں ان کو الٹ دیں تو نبی کہتا ہے نہیں میں ان کے لئے دعا نہیں کروں گا کیونکہ میں سب کے لئے رحمت اللہ عالمین بن کے آیا ہوں تو جب جیوز نے کہا کہ تم پر موت آئے تو وہ تو جیوز تھے ان کی تو اللہ نے سننی نہیں تھی تو جب محمد نے کہا والیکم کہ تم پر موت آئے تو وہ مر کیوں نہیں گئے ان کو تو بسکلی مر جانا چاہیے تھا ایک نبی کی زبان سے الفاظ نکنے ہیں کہ تم پر موت آئے یار یہ ساہل بڑا دودھر پوائنٹ تھا میں نے اس پوائنٹ میں نے اس پوائنٹ سے میں نے نہیں کبھی سوچا تھا یہ میرا خود کا مطلب میرا خود کے مائنڈ ہے مطلب یہ بات میں نے کبھی سنی نہیں تھی ایسے ہی اچانک وہ مائنڈ میں چیز آئی تو میں نے اس سے کویسٹن کیا کہ یار دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہمارے ہاں آج بھی یہ رواج ہے کہ جب ہمیں کوئی ملنے آتا ہے تو ہماری ایک الادہ بیٹھک ہے یا ہمارا ایک یہ کیا نبی جب بھی جہاں بیٹھتا تھا جہاں جاتا تھا یا کوئی بار سے غیر محرم یا دوسرا کوئی بنتا ملنے آتا تو بی بی اس کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی تھی تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا اور چلو ساتھ بیٹھی بھی تھی یا اس وقت گھر تنگ ہوتے تھے تو کوئی ایسا بیٹھک کریواز نہیں ہوگا شاید تو آئیشہ کیا اس سے حضور سے نبی سے زیادہ سمجھ دار تھی کہ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو سمجھنی آئی میں سے میں جا رہی ہوں اچھا باقی ساری باتیں تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے لیکن یہ بات کہ نبی نے ایسا کہا کہ تم پر موت آئے اور وہ پھر زندہ بیٹھے رہے اور ان کو موت نہیں آئی جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ جو ہے اللہ تو رد نہیں کرتا اس طرح کی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو جیسے ابھی ایک ابھی آپ کی سٹریم سنتے ہوئے میرے دماغ میں آ رہا تھا کسی بندے نے چار بیویوں کی بات کی تو میں نے کہا آدم قیامت کے دن یہ سوال تو کر سکتا ہے کہ میرے بیٹوں کو میری اولاد کو چار چار بیویوں اور مجھے میری پسلی سے ایک ہی نکال کے دے دی مجھے بھی چار دیتے تو نائنصافی ہو گئی نائنصافی ہو گئی نا جی حالانکہ آدم جو کہ محمد کا بھی باپ ہے اس کو بھی بھر بتیس تیس ہی ملنی چاہیے تھی خالی چاری ایڈم صاحب ان کے حساب سے تو حضرت آدم کی عمر بھی زیادہ تھی کچھ ہزار سال کے آس پاس تھی کئی ہزار سال تھی اور دیکھیں سٹارٹ کرنا تھا ایک کائنات کو سٹارٹ کرنا تھا زیادہ بیویوں ہوتی تو زیادہ جلدی پھیلتی انسانیت انسان زیادہ جلدی پھیلتا تو بڑے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے دیماغ لگاتے آدم صاحب ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں پہلے بولتے بڑا سلو ہے تو میرا ٹیمپرامنٹ لوز ہو گیا کہ بول بھی دے حتیس پوری ہاں یار آگے چل لیکن اس کا ایوینچولی جو مورال اگر سٹوری تھا وہ مزیدار تھا اپنے بولنے کی سپیڈ بڑھیں بات آپ چی کرتے ہیں لیکن بولنے کی سپیڈ بہت سوری ہے نہیں بولنے کی سپیڈ ایسا ہے کہ ایک تو میں تھوڑا وہ ہوں کیونکہ ایسے میں بات کر رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سردی ہے تھنڈ ہے تھنڈ کی وجہ سے بھی وہ زبان سلو سلو کام کر دی تھنڈ کی وجہ سلو ہو گئی ہے سیف زبان کوئی سلو کرنا باقی کوئی چیز پر سلو مت کر دینا بھائی نہ تو مسئلے مسائل ہو جائیں گے خود باقود کچھ چیزیں سلو ہو جاتی ہیں ساید صاحب ساجد میں میٹ پر ہوں آواز چلی گی ٹھیک ہے اچھا وہ حدیث بہرحال یہ تھی ہے تو ویورز کو بھی دکھلا دیا ساید بخاری کے 6926 6926 ایک یہودی نے نبی کے پاس سے گذرا وہ کہنا ناقا سامو علیکم یعنی تم مرو تو نبی نے جواب میں صرف وہ آلی کا کہا یعنی تو بھی مرے گا مر جا تو بھی مر جا مر جا پھر آپ نے صحابہ فرمایا تم کو معلوم ہوا اس نے کیا کہا اس نے کہا اسلام آلی کا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کو ہم مار ڈالیں یعنی آپ کو مرنے کا حکم اس نے کہا ہے تو ہم آپ اس کو مار ڈالیں اچھا تھوڑا رکھنا ساجد تھوڑا سا رکھنا ورنہ میں پوائنٹ بھول جاؤں گا اچھا لیکن جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور خاص کر کے مومین حضرات اس بات پہ گوھر کرو کہ یہ کیسے لوگ تھے جن کو بیس جنریشن کہا جا رہا ہے جو مارنے کے لئے اتنے اتاولے رہتے تھے یعنی اتنا کہنے پر کہ یار بدوہ دینا یہ تو چلو باقی جگہ پہ بھی ہوتا ہے کوئی بدوہ دے دیتا ہے تیرا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے تو اس کا یہ مطلق تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مارنے کی ہی سوچ لو یہ کیسے لوگ تھے جو ہر بات کے تلوان نکال کے خالی ان کو ایک ہی چیز سوچتی تھی کہ کوئی موقع ملے اور کسی گردن اڑا دے کیسے لوگ تھے یار یہ کسی کی زہر میں یہ نہیں آیا کہ یار ہو سکتا ہے اس کا تلفظ غلط ہو اس کو ہم ٹھیک کر دیں تو کیونکہ ہمارے ہاں یہاں بھی ایسا ہوتا ہے لوگ جلدی میں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے اس نے اسلام علیکم نہیں کہا اسلام علیکم کہا ہے اس نے یا کسی کی زبان بھی ایسے ہو سکتی ہے توٹلی زبان والے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلا کلمہ پہلا کلمہ طیب طیب مانا پاپ وہ پاپ کہہ دیتے ہیں تو وہ پاک اور پاپ میں تو بہت زیادہ فرق ہو گیا نا ایک تو لینگویجی چینج ہو گئی تو کسی کے مائن میں یہ نہیں ہے کہ یار اس بندے کو کریکٹ کر دیں یا اس سے پوچھے اس نے ایسا کیوں کہا ڈریکٹی مارنے کی بات آگئی بلکل مارنے میں مزہ آتا ہو کہ ان کو پت نہیں ہوگی وہی وہی میں سوچ ایک فکرہ دے رہا ہوں لوگوں کو سمجھنے کے لئے ساجید کمپریٹ کرو حدیث ہاں اسی والی حدیث پہ ساجید جو تم حدیث دکھا رہے ہو اس میں آئیشہ نہیں ہے اسی کی ایک اور نریشن ہے جو کہ تفضیر کے لئے وہاں پہ آئیشہ ہے سو یہ ڈیفرنٹ چین کے ساتھ اور ڈیفرنٹ اس کے ساتھ آئی بھی ہے آپ اس کو بھی دکھا دیں لالا جی آپ نکال دیں تو میں ابھی دو چار کام اور کر رہا ہوں تو وہ مجھے نکالنی پڑے گی میں نکال لوں گا لیکن وہ ہے آئیشہ والی بھی ہے اس کو امام غزالی نے بہت زبردست کوٹ کیا میں نے امام غزالی جس میں امام غزالی کا تھا ریفرنس وہاں پہ میں نے وہ دکھائی بھی امام غزالی نے اس کو کوٹ کیا اور امام غزالی آپ کو پتاwl کتنے بڑے امام ہیں وہ صحیح مسلم کی لیکن ہے غالبا صحیح مسلم میں ہوگی لیکن کوٹ انہوں نے کی بھی ہے انہوں نے اپنے ایک اورا آئیشہ والی ہے یہ ہاں لاتا ہوں بات کریں میں لاتا ہوں نہیں تو یہ تو ایک حدیث لے کے آؤ ایک تو یہ واقعہ تو ریسنٹلی بھی ہوا تھا میرے خیال سے پاکستان کے کسی گاؤں میں کہ وہ ایک گدہ جو ہے وہ مسجد میں گھس گیا تھا تو وہ گدے کو مار دیا گیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو جو گدے والے گاؤں والے تھے انہوں نے یہاں آکے لوگوں کو مارنا شروع کہ ایسا ہے بھئی کوئی ایک واقعہ لیٹس آیا ہوا تھا ایک کو اس پہ یاد ہے مجھے کہ ایک صاحب کا گدہ چلا گیا تھا مسجد میں وہاں کے لوگ بڑے گصہ ہو گئے اور بلائے اس کے مالک کو وہ بھی مسلمان تھا کہا کہ دیکھئے آپ کا گدہ بار پر مسجد میں آ جا رہا ہے یہاں پہ شاپ کر دے رہا ہے مالک بڑا حاضر جواب تھا میری طرح بھلا کہ بھئی وہ گدھا ہے اس کو کہاں اکل کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے چلا گیا مسجد میں مجھ کو کبھی دیکھا ہے آتے ہوئے ہی بات ہی ہے ہی وہ گدھا ہے چلا گیا مسجد میں بہت بہت بڑا ہے یا اللہ 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 ایک انساری صحابی کی سلوک گئی انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے رسول اللہ کے گدھے سے تو خوشبود نکلتی ہے بھائی خوشبود بدبودار بولتے ہو اچھا دونوں کی طرف سے گصہ ہونے لگا اور دونوں طرف سے گالی گلوش ہونے لگی اچھا ہاتھا پائی ہونا شروع ہو گئی دونوں کی طرف سے ہاتھا پائی شروع ہو گئی یہاں تک نوبت آگئی کہ چھڑی نکل گئی اور جوتے بھی نکل جئے اور مار پیٹائی شروع ہو گئی لے مکہ دھاسا گھسا اب ہاتھ پہ ٹوٹنے لگے ہاتھ پہ ٹوٹنے لگے تو اس طریقے کا معاملہ ہے کہ نبی کے گدھے کو آپ بدبودار نہیں کر سکتے جو کی مہک رات ہے اس وقت پادماریت یہ حق دیا ہوگا تو حضرت یافور اس نے ایک کوئی آیت بھی نازل ہوئی آگے لکھا ہے مطلب یہ گدھے کے لئے بھی ایک آیت اللہ نازل کر رہا ہے بھائی یہ گدھے پر نازل ہوئی تھی اگر دو مومین آپس میں لڑ پڑے تو انہیں سلا کر آ دو بھائی گدھے ہو دیکھے پر آیت نازل ہو رہی ہے واہ بھائی بھائی کیا ہے یار یہ اسلام قسم سے ہارڈ ہے وہ تو خیر اپنا کیا نام ہے ون آف دیو صاحب یار بہت اچھا لگا آپ جڑے اور آپ اپنی بات رکھے اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کئی سارے بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایکس مسلم سپیشل سٹریم ہو گئی تو آپ جڑے آپ نے اپنی بات رکھی کانگرچولیشن آپ کو اسلام سے آپ پہلے ہی نکل چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگ کی باتیں سن کر جو ہمارے مومن حضرات ہیں ان کی بھی آنکھیں اور دماغ کھلے گا اور وہ بھی اسلام سے باہر نکل جائیں گے سائل بھائی پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال سے جو میں نے اندازہ لگایا کوئی بھی بندہ تھوڑا سا بھی ذہن رکھتا ہے اگر سوچے اس چیز کے بارے میں تو وہ اس چیز سے نکل جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں صحیح بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز کو جب انسان میموری کارڈ کی طرح ہے جو اس کے اندر پیٹ ہوتا ہے وہی بولتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے ابھی یہ دیکھ لیں قرآن ہے میں نے ادھر دیکھا ہے امام مسجد جو امامت کرواتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں ان کو بھی ترجمہ کا نہیں پتا ہوتا بس وہ عربی رٹی ہوئی ہے وہی بولتے رہتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں وہ رٹا مارتے ہیں خالی قرآن کا ان کو نہیں پتا ہوتا کچھ حدیث کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا نا کہ کوئی پانچ چیز ایسی بتائیں جلدی سے بتاتے پھر ہم مومن حضرات سے کیونکہ ایک بھی مومن حضرات سے ہماری آج بات نہیں ہو پائی اور ہم شدت سے چاہ رہے کہ کوئی مومن حضرات ایکس مسلم سمیشل سٹریم ہو گئی وہی تو بتاتے آپ بتاتے پانچ چیز بتاتے حدیث کے حوالے سے جی دیو صاحب جلدی سے ہاں وہی نا باتیں تھی تو میں نے کہا میں بھول گیا ہوں ایک کافی ساری چیزیں ہیں جیسے کہ نبی جاتے تھے گار اہیرہ میں تو وہاں پر کیا کرنے جاتے تھے تب تک تک کوئی اسلام یا کوئی اس طرح کی عبادت بھی لانچ نہیں ہوئی تھی تو وہاں پر کیا کرنے جاتے تھے کوئی چلہ کاٹتے تھے کیا کرتے تھے وہاں پر اور یہاں پر ہمارے جو ملنہ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ کائنات بنائی ہی نبی کے لئے گئی تھی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تجھے نہ بناتا تمہیں کائنات نہ بناتا اور اس نبی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے لئے یہ کائنات بنی ہے اور میرے لئے فرشتہ وہی لے کے آیا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں تھا اس چیز کا کافی ساری چیزیں ویسے تو اوورال ہر چیز ہی غلط ہے اس میں باقی دیکھیں جو چیزیں ہیں جو غلط ہیں وہ ہر مسلک میں اب دیکھیں میں نے اسلام چھوڑ دیا تو کیا میں برائی کی طرف نکل گیا ہوں یا میں کوئی برے کام کرتا ہوں نہیں میں اچھا ہوں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے زنا کرنا بری بات ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا بری بات ہے کسی کا حق کھانا بری بات ہے تو اس میں اسلام کا کیا عمل داخل ہوا اچھی چیز تو ہر مسلک کا یا ہر فکے کا یا ہر ریلیجن کا بندہ جو ہے اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے تو برا جو ہے نا وہ جیسے ایک کسی بندے کا کال ہے کوٹ ہے وہ مجھے اب اگزیکٹ تو یاد نہیں ہے لیکن اس کے میننکز یہ ہیں کہ اچھا بندہ برا بندہ جو ہے نا وہ برے کام کرتا ہے کیونکہ وہ برا ہے لیکن جب کسی اچھے بندے کو کوئی برا کام کرنا ہوتا تو وہ پھر ریلیجن کا سہارہ لیتا ہے جی بلکل صحیح فرمایا ہے سر ون آف دیو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے جڑنے سے ہمیں بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت رکھے گا اور ذرا ہم مومن حضرات سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں تینکیو سو مچ بہت شکریہ